دیکھیں بھئی آگے سبق کتاب میں جمع عجوز و شرائف در شرائف جمع شریفت و رسائل جمع رسالت و ابدال با حمزہ در مصائب جمع مصیبت با آنکے اصلی است شاز است اچھا بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیجئے کل آپ نے ایک قانون پڑھا تھا کہ اگر فیل کے لام کی جگہ واؤ یا یا آجائے اور اس یا کا ماقبل مقصور ہو یا لام کی جگہ واؤ آئے اور اس واؤ کا ماقبل مضموم ہو تو وہ واؤ اور یا ساکن ہو جائیں گے اور اگر ان کا ماقبل فتحہ ہو تو پھر یہ ساکن نہیں ہوں گے بلکہ یہ علف سے بدل جائیں گے قالہ اور باعہ والے قانون کے مطابق قالہ اور باعہ کا قانون کیا تھا وہ یا متحرک ماقبل فتحہ ہو تو کس سے بدلتے ہیں علف سے تو یہاں بھی وہ اور یا آخر میں آئے لام کی جگہ اور ان سے ماقبل فتحہ ہے تو یہ علف ہو جائیں گے جیسے یخشا اصل میں کیا تھا یخشایو اور یارزا یارزا یہ یارزایو تھا اور اس سے شروع میں یہ کیا تھا یارزاو واوی ہے بھئی اور وہاں نے ذابطہ پڑا تھا کہ وہ چوتھی جگہ یا اس سے آگے آئے اور وہاں کے ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو تو اس واؤ کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو یارزاو سے کیا بن گیا یارزایو پھر یا متحرک ماقبل فتحہ کس سے بدل گئی علف سے تو یارزا ہوا اور اگر وہاں زمہ کے بعد آئے اور اس کے بعد ایک اور وہاں ہو یا یا کسرا کے بعد آئے اور اس کے بعد ایک اور یا ہو تو یہ وہاں اور یا بھی ساکن ہو جائیں گے اور ان کے بعد تو ایک اور ساکن ہے تو یہ اجتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے پھر گر جائیں گے اور اگر اس کا برعکس ہو یعنی واو متحرک آیا اور ماقبل کیا ہے زمہ ہے اور ما بعد میں یا ہے یا یا متحرک آئی اور ماقبل کیا ہے کسرا لیکن ما بعد میں واو ہے تو اس صورت میں جبکہ واو کے بعد یا آئی ہے یا کے بعد واو آیا تو پھر ان کی حرکت ماقبل کو نقل کریں گے توجہ ہے قانون سمجھ میں آرہا ہے واو سے ماقبل کیا زمہ اور یا سے ماقبل کسرا تو واو کے بعد اگر واو ہو تو پھر اس واو کو ساکن کر دینا یا کے بعد یا ہو تو اس یا کو ساکن کر دینا اور اگر واو کے بعد یا ہو اور یا کے بعد واو ہو پھر صرف ساکن نہیں کرنا پھر ان کی حرکت کس کو دینی ہے ماقبل کو دینی ہے اور پھر یہ واو جو ہے وہ یا بن جائے گا اور یا کیا ہے واو بن جائے گی کیونکہ ماقبل کی حرکت مختلف ہو گئی نا اس کے مطابق بدل جائیں گے اور پھر اجتماع ساکن ہیں ان کی وجہ سے گر جائیں گے اس کے بعد ایک اور قانون آپ نے پڑا تھا کہ واو طرف میں واقع ہو اور اس سے پہلے کسرا ہو تو وہ یا سے بدل جاتا ہے جیسے دعیہ اصل میں کیا تھا اسی طرح ایک قانون آپ نے یہ بھی پڑا کہ یا طرف میں واقع ہو اور یا سے پہلے زمہ ہو تو یہ یا واو سے بدل جائے گی جیسے نا ہوا یہ اصل میں کیا تھا نا ہویا پھر ایک ذابطہ آپ نے یہ پڑا کہ مصدر کے عین کی جگہ اگر واو آ جائے اور اس واو سے پہلے کیا ہو کسرا مصدر کے عین کی جگہ واو آ جائے اور ماقبل کسرا ہو تو وہ واو یا سے بدل جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس مصدر کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو جیسے قیواما سے کیا بن گیا قیاما کیونکہ قامہ کے اندر تعلیل ہوئی ہے اور اگر فعل میں تعلیل نہیں ہوئی تو پھر یہ واو یا سے نہیں بدلے گا جیسے قیواما جو کس کا مصدر ہے قاواما کا اب قیواما دیکھو قیواما واو مصدر میں آ رہا ہے عین کی جگہ آ رہا ہے ماقبل کسرا ہے لیکن یہ واو یا سے نہیں بدلے گا کیونکہ اس کے فعل قاواما کے اندر دیکھو واو میں کوئی اعلال نہیں ہوا اور اسی طرح اگر واو آ جائے عین کی جگہ جمع کے سیغے میں واو آئے کہاں پر آئے جمع کے سیغے میں اور ماقبل کیا ہو کسرا ہو کسرا ضروری ہے اسی کسرا کی وجہ سے تو ہم یہا سے بدل رہیں واو آئے کس کی جگہ عین کی جگہ اور ماقبل کیا ہو کسرا ہو اور کس سیغے میں ہو جمع کے سیغے میں تو اس واو کو بھی یا کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس جمع کا جو مفرد ہے اس میں یہ واو ساکن ہو یا اس میں یہ واو معلل ہو اس میں اعلال ہوا ہو تو جیسے حاؤز کی جمع کیا حیاظ حیاظ دیکھو حاؤز میں واو ساکن ہے اس لئے حیاظ میں حیاظ اصل میں کیا تھا حیواز واو یا سے بدل گیا اور اسی طرح جیید کی جمع کیا آتی ہے جیاد اور اس کا مادہ کیا ہے جیم واو دال تو اصل میں یہ تھا جیواد پھر واو کس سے بدلا یا سے کیونکہ واو عین کی جگہ آیا اور اس سے ماقبل کسرا ہے اور یہ جمع کے سیغے میں ہے اور اس کے مفرد میں واو میں اعلال ہو چکا ہے جییدن اصل میں کیا تھا جیویدن واو اور یا اکٹھے ہوئے تو واو کو یا کر کے یا میں اتغام کیا گیا تو جییدن ہوا پھر ایک قانون آپ نے یہ پڑا کہ واو اور یا آئیں اور وہ غیر مبدل ہوں کسی سے بدلیں نہ ہوں چاہے اصلی ہوں چاہے زائد لیکن وہ غیر مبدل یعنی کسی سے بدلیں نہ ہوں اور غیر ملحق کے سیغے میں ہوں اور ان میں سے جو پہلا ہو وہ ساکن ہو چاہے واو پہلے چاہے یا پہلے تو اس صورت میں واو کو یا کر کے یا میں اتغام کرتے ہیں جیسے سییدن اصل میں کیا تھا سیییدن یا اور وہ بھی کٹھے ہوئے اور یہ کسی سے بدلے بھی نہیں یہ ملحق کا سیغہ بھی نہیں اور ان میں سے پہلا ساکن بھی ہے ساری شرطیں پوری تو واو کو یا کیا اور پھر یا کا یا میں اتغام کیا تو اتغام کریں گے اس طرح اور اگر اس واو یا یا سے پہلے یہ واو اور یا جو جمع ہوئے ان سے پہلے اگر زمہ ہو تو پھر وہ زمہ بھی کسرہ سے بدل جائے گا کیونکہ واو کس سے بدل گیا یا سے اور یا کا یا میں کیا ہوا اتغام اور یا اپنے سے ماقبل زمہ چاہتی ہے یا کسرہ کسرہ تو زمہ کو کس سے بدل لیں گے کسرہ سے جیسے مرمیون اس میں مفعول ہے یہ اصل میں کیا تھا مرمویون مفعول تو وو اور یا آخر میں کٹھے ہوئے اور یہ دونوں کیا ہیں غیر مبدل ہیں کسی سے بدلے نہیں اور یہ غیر ملحق کا سیغہ ہے اور ان میں سے پہلا ساکن ہے مرمویون وو اور یا وو کیا ہے جو پہلے آیا وہ ساکن ہے تو وو کو یا کر کے یا میں اتغام کیا تو کیا بن گیا مرمویون اور پھر یا کی وجہ سے ماقبل میم کے زمہ کو کس سے بدل دیا کسرہ سے تو مرمیون ہوا اسی طرح انہوں نے آپ کو بتلایا کہ موزیون جو ہے مزایمزی کا مستر ہے اور اصل میں یہ کیا تھا موزویون موزویون فعولون لون تو موزیون اصل میں تھا موزویون وو اور یا جمع ہوئے اور یہ غیر مبدل ہیں اور یہ ملحق کا سیغہ بھی نہیں اور ان میں سے پہلا یعنی وو ساکن ہے تو وو کو یا کر کے یا میں اتغام کیا تو کیا بن گیا موزویون ذات پر زمہ ہے پھر یا کی ورہ سے ذات کو کسرہ دیا تو کیا بن گیا موزویون اور اسی میں موزویون پڑنا بھی جائز یعنی میم کو بھی کسرہ دے سکتے ہیں کس وجہ سے ذات کا اتباع کرتے ہوئے جبکہ ایوی آوائی اوی کا مستر ہے ایوی اس میں یا اور وہ اکٹھے ہیں اور پہلی یا ساکن ہے تو اس میں اس قائدے پر عمل نہیں کیونکہ یہ یا حمزہ سے بدل کر آئی ہے ایوی اصل میں کیا تھا ایوی ایوی اور اسی طرح ضیوانون کے اندر بھی یہ قانون جاری نہیں ہوا کیونکہ یہ ملحق ہے بھئی یہ ملحق ہے جعفر کے ساتھ اچھا جی پھر ایک ذابطہ آپ نے یہ پڑا کہ اگر دو وو فعول ان کے آخر میں جمع ہو جائیں تو دونوں یا سے بدل جائیں گے اور پھر ان کا ادغام ہوگا اور یا اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرہ تو وہ عین کا زمہ کسرہ سے بدل جائے گا قانون کیا ہوا دو وو جمع ہوئے کس وزن میں فعول ان میں اور تو پھر دونوں وو کس سے بدلیں گے یا سے اور پھر ان کا ادغام ہوگا اور عین کو پھر کیا دے دیں گے کسرہ اور کہتے ہیں اس میں فا کو بھی کسرہ دینا جائز ہے چنانچہ دل ان کی جمع دلیون اور دلیون تو اصل میں کیا تھا یہ دلیون کیا تھا دلوون فعول دو وو جمع ہوئے کس وزن میں فعول وزن میں تو دونوں کو یا سے بدل کر ان کا ادغام کیا تو کیا بن گیا دلویون پھر یا کی وجہ سے لام کو اس کسرہ دیا تو کیا بن گیا دلیون اور اسی میں دال کا کسرہ بھی جائز دلیون تو دلیون بھی جائز اور دلیون بھی جائز اس کے بعد قانون یہ پڑا تھا کہ اگر واؤ آئے اور اسم کے لام کی جگہ آئے واؤ آئے اور کہاں پر اسم کے لام کے بعد آئے اور اس واؤ سے پہلے کیا ہو زمہ ہو تو اس زمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے اور پھر کسرہ کی واؤ کسے بدلے گا یا سے اور پھر توجہ ہے واؤ آئے کس کی جگہ آئے اسم کے لام کلمے کی جگہ آئے اور اس واؤ سے پہلے کیا تھا زمہ تھا تو اب اس زمہ کو کسے بدلیں گے کسرہ سے اور جب واؤ سے مقبل کسرہ آ گیا تو اب اس واؤ کو بھی کسے بدل دیں گے یا سے کیونکہ کسرہ اپنے بعد یا چاہتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ یا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گی اور اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی اجتماعی ساکنین آئے گا اس یا میں اور تنوین کے نون میں جیسے ادلین اصل میں کیا تھا ادلون ادلون یہ دوسری جمعہ ہے دلون کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم کے آخر میں کیا آیا واؤ لام کی جگہ واؤ آیا اور کس کے بعد ہے زمہ کے بعد یہ یا شرطیات رکھنا اسم کی آخر میں آئے واؤ ہو اور کس کے بعد ہو زمہ کے بعد ہو تو اس زمہ کو کس سے بدلا کسرہ سے تو کیا بن گیا ادلون پھر واؤ کو ماں قبل کسرہ کی وجہ سے یا سے بدل دیا کیا بن گیا ادلین پھر یا پر زمہ سقیل تھا اس کو گرا دیا تو ادلین ہوا پھر یا اور نون ساکین ہیں اجتماع ساکینین على غیری حد ہی آیا تو یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا ادلین یہ تو تھا اجتماع ساکینین على غیری حد ہی اجتماع ساکینین على حد ہی یاد ہے کسے کہتے ہیں کہ اول ساکین کیا ہو حرف مدہ ہو یا یا تصغیر کی ہو اور ثانی ساکین مدغم ہو بھئی جیسے فارن اور خویصتن بس یہ مثالیں یاد رکھو یہ دو مثالیں فارن اور خویصتن صاد مشدد ہے بھئی اس کے لئے باقی جتنی صورتیں ہیں وہ اجتماع ساکینین على غیری حد ہی کی ہیں اسی طرح یہ قانون تعلن اور تعلن مستر میں بھی جاری ہے تعلن مستر اصل میں کیا تھا تعلن جی تفعل تعلون تھا کیا تھا تعلون تو وہ آیا لام کی جگہ آیا اسم میں آیا اور ماقبل پر کیا ہے زمہ پھر زمہ کو کس سے بدلا کسرہ سے اور پھر کسرہ کی وجہ سے وہ کس سے بدلا تعلون تھا تعلون وہ آیا اسم کے لام کی جگہ اور ماقبل کیا ہے زمہ تو اس زمہ کو کس سے بدلا کسرہ سے کسرہ سے کیا بن گیا تعلون پھر ماقبل کسرہ کی وجہ سے وہ کو کس سے بدلا یا سے کیا بن گیا تعلیون پھر یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا تو اجتماع ساکنین آیا یا اور نون میں تو یا گر گئی تو کیا بن گیا تعلین بھئی تو یا لکھتے بھی نہیں اور لام کے نیچے دو زیریں ڈال دیتے ہیں بھئی تنوین سورہ سمجھ میں آگئی اسی طرح تعلین جو مستر ہے تعالا کا یہ بھی اصل میں کیا تھا تعلون تفاعل تفاعل کا مستر ہے نا ایک تفاعل تھا ایک تفاعل ہے تفاعل وزن پر لے جاؤ تعلون وو آیا کہا آیا آخر میں اور دوسری شرط کیا تھی کہ اسے ماقبل زمہ ہو یہ ضروری ہے یہ نہیں تو قانون نہیں لگے گا تو تعلون آخر میں لام کی جگہ اسم میں کیا آیا وو اور وو کا ماقبل مضموم تو اس زمہ کو کس سے بدلا کسرا سے اور پھر ماقبل کسرا کی وجہ سے وو کس سے بدلا یا سے اور پھر یا اجتماع ساکنین سے گر گئی تو کیا بن گیا تعلین اور اگر یا آئے اسم کے لام کی جگہ پر اور ماقبل اس کا مضموم ہو کیا ہو یا آئے کہا پر آئے اسم کے لام کی وہ اس سرطیں ہیں ساری بس وہ کی جگہ یا لے آئے یا آئی اور کہا پر آئی اسم کے لام کی جگہ اور ماقبل کیا ہے مضموم تو اس زمہ کو کس سے بدل دیں گے کسرا سے اور پھر یہ یا کی حرکت گرا دیں گے کیونکہ یا پر زمہ کیا ہے سقیل پھر یا ساکن ہو گئی تو اجتماع ساکنین ہوا اور یا گیر گئی جیسے زبیون کی جمع عزبن زبیون کی جمع عزبن عزبن اصل میں کیا تھا عزبویون افعولن دیکھو آخر میں یا آئی اور یا کا ماقبل کیا ہے زمہ ہے تو ماقبل زمہ کو کس سے بدلا کسرا سے کیا بن گیا عزبیون اور پھر کیا کیا یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا یا کو ساکن کیا کیا بن گیا عزبین اور یا اور نون میں اجتماع ساکنین آیا تو یا گر گئی کیا بن گیا عزبین سورت سمجھ میں آ رہی ہے آپ دیکھئے آج کا سبق بھئی دیکھئے بھئی آگے قاعدہ وو ویا کہ عین فاعل باشد درفیل تعلیل شدہ حمزہ شاوات جو قائلن و بائعن آسان ذابطہ ہے قانون یہ ہے کہ وو اور یا عین کی جگہ آئیں یعنی اجوف میں ہوں کس میں عین کی جگہ آئیں اور فاعل وزن میں آئیں یعنی اس میں فاعل جو ہے زارب فاتح مانع اس میں فاعل کے اندر آ جائیں کس میں فاعل وزن کے اندر آئیں اور عین کے مقابلے میں کیا ہو وو یا یا تو اس وو یا یا کو کس سے بدلیں گے حمزہ سے بشرتے کہ ان کے فیل میں تعلیل ہوئی ہو اگر فیل میں تعلیل نہیں تو پھر نہیں بدلیں گے جیسے قائلن اصل میں کیا تھا قاویلن واوی ہے اور قالہ کے اندر اعلال ہوا ہے لہٰذا قاویلن میں پھر وو آیا کس وزن میں آیا فاعل میں اور کس کی جگہ آیا عین کی جگہ تو اس کو کس سے بدلا حمزہ سے تو کیا بن گیا قائلن تو قاویلن سے کیا بن گیا قائلن اسی طرح بائعن اصل میں کیا تھا بائعن یا تھی علف کے بعد تو یا آئی فاعل وزن کے اندر آئی اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہے بائعن دیکھو بائعن میں یا کس سے بدلی ہے علف سے تو بائعن کے اندر بھی یہ یا کس سے بدلے گی حمزہ سے تو کیا بن گیا بائعن اگر فعل میں تعلیل نہ ہوئی ہو پھر نہیں بدلے گی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے ترجمہ قائدہ سترمہ قائدہ حفدہ کسے کہتے ہیں سترمہ بائعن اچھا وو ویا کہ عین فاعل باشد وو وو اور یا جو کہ فاعل وزن کا عین ہو در فعل تعلیل شدہ اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو حمزہ شاوت یہ وو اور یا حمزہ ہو جائیں گے چون قائلن و بائعن اگر قائدہ دیکھئے بھئی قائدہ وو ویا وعلف زائد بعد علف مفاعل حمزہ شاوت دوسرا قائدہ وو یا 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 علف وو یا اور علف اور تینوں زائد ہونے چاہیں اور کس کے بعد آئیں علف مفاعل کے بعد آئیں علف مفاعل سے مراد ہے وزن سوری جس کی صورت مفاعل جیسی ہو یعنی علف سے پہلے دو حرفوں پر فتحہ ہو وزن سرفی مراد نہیں وزن سرفی اور سوری یاد ہے یا بھول گئے وزن سرفی میں حرکات اور سکنات بھی ایک جیسی ہوتی ہیں اور اصلی کی جگہ اصلی اور زائد کی جگہ زائد ہوتا ہے جیسے مزروب بروزن مفعول دیکھا حرکات اور سکنات بھی بلکل ایک جیسی اور اصلی کے مقابلے میں اصلی اور زائد کے مقابلے میں زائد جبکہ وزن سوری جو ہے اس میں سورت اس جیسی ہوتی ہے یعنی حرکات اور سکنات تو ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن حرکات اور سکنات تو ایک جیسی لیکن اصلی اور زائد اس کو نہیں دیکھا جاتا تو مفاعل کے شروع میں میم ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے مراد ایسا لاس ہے جس کے شروع میں ہمیشہ کیا ہو میم بلکہ صورت اس جیسی ہو یعنی مفاعل علف جمع سے پہلے کیا آ جائیں دو حرف اور علف کے جمع کے بعد بھی دو حرف ہوں اور پہلے دونوں پر فتحہ ہو اور علف کے بعد والے پر کسرا ہو مفاعل عین پر کیا ہے کسرا صورت سمجھ میں آ گئی تو قانون ذکر ہو رہا ہے کہ مفاعل وزن میں علف کے بعد وَوْ يَا یا علف آ گئے علف کے بعد کیا آ گئے وَوْ يَا یا علف اور یہ زائد ہونے چاہیے وہ جو وَوْ آیا وہ بھی زائد وہ جو یا آئی وہ بھی زائد وہ جو علف آیا وہ بھی زائد تو اس کو حمزہ سے بدلیں گے کیا قانون ہوا وَوْ يَا اور علف زائد کس کے بعد آ جائیں علف مفاعل کے بعد آ جائیں تو ان کو کس سے بدلیں گے حمزہ سے دیکھئے کہتے ہیں قاعدہ وَوْ وَيَا وَوْ يَا وَالِف زائد وَوْ يَا اور علف جو زائد ہوں یہ زائد کا تعلق تینوں سے ہے وَوْ يَا اور علف زائد جو ہیں بعد علف مفاعل کس کے بعد علف مفاعل کے بعد حمزہ شعوات حمزہ ہو جائے گا جو عجائزو در عجائزو یہاں در کا لفظ ہونا چاہیے جمعِ عجوز بھئی عجوز بھئی عین جیم وَوْ زا توجہ ہے عین جیم وَوْ زا تو اس عجوز کی جمع بنا رہے ہیں اور مفاعل وزن پر لے جاؤ دو حرف پہلے لے آو عجوز میں پہلے دو کیا ہیں عین اور جیم تو کیا بنا دونوں پر فتحہ ہو عجا اور پھر اس کے بعد علف کے بعد وَوْ آیا اور یہ وَوْ زائد ہے حرف اصلی نہیں ہے عین جیم زا یہ ہے مادہ تو عجوز کی جمع کیا بنتی ہے عجا وز حجا تو یہ وَوْ زائد آیا کس وزن میں آیا مفاعل میں علف کے بعد آیا تو اس کو کس سے بدلیں گے حمزہ سے تو کیا پڑھیں گے حجائز تو حجائز ہوا تو اس کو حجاوز نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے حجائز تو عجوز کی جمع حجائز آتی ہے لیکن یہ حجائز اصل میں کیا تھا حجائز تھا اور یہ وَوْ کیوں بدلا حمزہ سے کیونکہ یہ وَوْ زائد ہے اور علف مفاعل کے بعد آ رہا ہے تو اس کو کس سے بدلیں گے حمزہ سے تو کہتے ہیں چُعَجَائِزُ دَرْعَجَاوِزُ جَمْعِ عَجُوز عجوز کہتے ہیں بوڑی عورت کو بھئی بوڑی عورت وَشَرَائِفُ دَرْشَرَائِفُ جَمْعِ شَرِیفَتُن شَرِیفَتُن کی جمع آتی ہے شَرَائِف جمع کیا ہے شرائف حمزہ ہے لیکن اصل میں کیا تھا شرائف کیونکہ شریف میں را کے بعد کیا ہے یا تو وہ علف کے بعد یا آ گئی اور یا زائد ہے تو کس سے بدل گئی حمزہ سے یہ معنی ہے وَشَرَائِفُ دَرْشَرَائِفُ جَمْعِ شَرِیفَتُن شریفتن کہتے ہیں معزز عورت ایک اردو والا شریف ہے ایک عربی والا شریف اردو میں شریف شریف کا اور معنی اور عربی میں شریف کا معنی ہوتا ہے معزز بھئی عزت والا شرف سے ہے شرف والا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو طلبہ اس کا بھی ترجمہ شریف کے کر دیتے ہیں نہیں بھئی اردو والا شریف اور معنی اور عربی کے شریف کا اور معنی اس کا معنی معزز کے ہیں بھئی وَرَسَائِلُ جَمْعِ رِسَالَتُن اسی طرح رسالہ کی جمع آتی ہے رسائل رسالہ میں کیا ہے را سین علف اور لام تو جب اس کا وزن بنایا مفاعل تو را اور سین تو علف سے پہلے آگئے اور رسالہ میں سین کے بعد کیا ہے علف ہے تو یہ مفاعل میں یہ علف مفاعل کے علف کے بعد یہ والا علف آگیا رسالہ والا علف کدھر آیا مفاعل کے علف کے بعد آگیا اور یہ زائد ہے آپ نے قانون پڑھا کہ مفاعل کے علف کے بعد اگر علف وَو یا یا زائد آ جائے ہیں تو کسے بدلتے ہیں حمزہ سے تو یہ رسالہ کا علف بھی کسے بدل گیا حمزہ سے تو کیا بن گیا رسائل بھئی سورة سمجھ میں آگئے کیا کیا بدلتے ہیں وَو بھی یا بھی اور علف بھی اور یہ کیا ہونے چاہیے زائد اور کس وزن میں آئے مفاعل وزن میں اور تینوں کی مثالیں دے دیں دیکھو عَجَائِز اس میں کیا بدلا وَو شَرَائِف اس میں کیا بدلا اس میں یا بدلی اور رسائل اس میں کیا بدلا آلف تو تینوں کی مثالیں گزر گئے ہیں وَعِبْدَال بَحَمْزَةُ یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ مَصَائِبْ مصیبت کی جمع ہے کس کی جمع اور مصیبت کے اندر یا جو ہے وہ اصلی ہے مصیبت میں یا کیا ہے اصلی ہے تو مصائب مصا جمع بناو نا مفاعل وزن پر مصیبت سے مین سعاد علف علف کے بعد کیا آئے گی یا ابھی بدلنا نہیں ہے مصائب کیا بن گیا مصائب پھر اس یا کو حمزہ سے کیوں بدلا عرب تو مصائب نہیں بولتے وہ تو مصائب بولتے ہیں حمزہ کے ساتھ تو اس یا کو کیوں بدلا گیا حالانکہ یہ یا تو اصلی ہے آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا علف مفاعل کے بعد وَوْ يَا یا علف کیا ہوں زائد ہوں پھر بدلتے ہیں تو اس کا جواب دیں گے کہ یہ شاز ہے یہ کیا ہے شاز ہے یعنی قلیل آیا ہے ایسا اور یہ قانون کی گرفت میں نہیں خلاف قانون ہے اور لیکن استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے عرب اسی طرح بولتے ہیں آپ کو بھی اسی طرح بولنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں در مصائب یہ تنوین غلط ڈلی ہوئی ہے بھئی یہ آپ جانتے ہیں جمع منتحل جمعہ ہے بھئی پیچھے ترجمہ دیکھو وَإِبْدَالِ بَا حَمْزَا دَرْمَصَائِبُو اور مصائب کے اندر نہیں نہیں وَإِبْدَالِ يَا بَا حَمْزَا اچھا بھئی یہ عبارت ٹھیک کر لیں بھئی وَإِبْدَالِ وَإِبْدَالِ يَا حَمْزَا یہ ہونا چاہیے اِبْدَالِ يَا بَا حَمْزَا يَا کا بدلنا کس کے ساتھ حمزہ کے ساتھ وَإِبْدَالِ يَا بَا حَمْزَا دَرْمَصَائِبُ بھئی مصائبوں میں یا کو کس سے بدلا گیا حمزہ کے ساتھ اصل میں کیا تھا مصائب تو مصائبوں میں جو یا کو حمزہ کے ساتھ بدلا گیا ہے وہ مصائب جمع مصیبت جو کس کی جمعہ ہے مصیبت کی تو یہ جو یا کو حمزہ سے بدلا گیا ہے بَا آنکِ اصلیہ باوجود اس کے کہ یہ اصلی ہے شازست یہ کیا ہے شاز ہے یہاں تک ذابطہ سمجھ میں آگیا قَاعِدَةُ وَو وَيَا کے طرف باشد وَبَعْدِ اَلِفِ زَائِدُ اُفْتَدْ حمزہ شَبَد کہتے ہیں وَو اور يَا طرف میں آجائیں یعنی لام کی جگہ آخر میں آئیں وَبَعْدِ اَلِفِ زَائِدُ اور کس کے بعد آئیں وَو اور يَا ہوں طرف میں ہوں اور کس کے بعد ہوں اَلِفِ زَائِدْ کے بعد ہوں حمزہ شَبَد تو یہ کس سے بدلے یہ کیا ہو جائے گا حمزہ ہو جائے تو کہتے ہیں وَو وَيَا کے طرف باشد وَو اور يَا جو کہ طرف ہو وَبَعْدِ اَلِفِ زَائِدُ اُفْتَدْ اور اَلِفِ زَائِدْ کے بعد واقع ہو حمزہ شَبَد وہ حمزہ ہو جائے گا جون دعاون در دعاون جیسے دعاون میں دعاون پڑھیں گے دعا جو آپ پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں دعا کہیجئے میرے لئے دعا مانگتے ہیں یہ دعا اصل میں کیا تھا دعاون کیونکہ دعا یدعو سے ہے نا وَاوی ہے اور ناقص ہے ہاں تو دعاون وَو آیا اور کس کے بعد آیا وَو ہے طرف میں ہے اور کس کے بعد ہے اَلِفِ زَائِدْ کے بعد کیونکہ مادہ کیا ہے دَالْ عَيْنْ وَو تو یہ اَلِفِ زَائِدْ ہے تو یہ وَو کس سے بدلے گا حمزہ سے تو دعاون ہوا یہ معنی ہے چون دعاون در دعاون جیسے دعاون میں دعاون ہے بھئی یعنی دعاون بولتے ہیں وَرُوَاون دَرْ رُوَایُن وَإِنْ حَرْدُ مَسْتَرَنْدُ اچھا یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی رِوَاون نہیں رُوَاون 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 ہے بھئی را پر زمہ ہے ریوَا لحظ بھی عربی میں آتا ہے لیکن ریوَا کا معنی ہے اونٹ کے اوپر جو سامان باندھنے کی رسی ہوتی ہے اس کو ریوَا کہتے ہیں اور اس کی جمع عربیہ آتی ہے لیکن یہاں آگے صاحبِ کتاب ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مصدر ہے مصدر تو ریوَا اگر ریوَا رکھیں تو ریوَا کا معنی تو ہے وہ رسی تو وہ تو مصدر نہیں ہے تو پھر مصدر اس میں رُوَا آتا ہے بھئی رُوَا اور رُوَا کا معنی ہے خوشنما ہونا رونق والا ہونا اچھا ہونا بات سمجھ میں آگی اچھی ہو بارونق چیز ہو تو اس کے لئے رُوَا لفظ بولتے ہیں تو رُوَاون یہ اصل میں تھا رُوَاون یا آئی طرف میں ہے اور کس کے بعد ہے علف زائد یا علف زائد ہے را وو یا یہ مادہ ہے تو رُوَایون تو یا کو کس سے بدلا حمزہ سے تو کیا بن گیا رُوَاون رُوَاون وَئِنْ حَرْدُ وَمَسْدَرَند اور یہ دونوں مصدر ہیں دعا بھی مصدر اور رُوَا بھی مصدر دعا کا معنی ہے دعا کرنا اور رُوَا کا معنی ہے بارونق ہونا بارونق ہونا وَئِنْ حَرْدُ وَمَسْدَرَند اور یہ دونوں مصدر ہیں وَدِعَاون اور اسی طرح دعاون دعایون میں پڑھیں گے اصل میں کیا تھا دعایون اور پھر یا آئی طرف میں آئی اور کس کے بعد آئی علف زائد کے بعد تو حمزہ سے بدلا تو یہ ہے دعاون جمع داعین یہ کس کی جمع ہے دعاین کی دعای بلانے والا دعا یدعو سے ہے اسی کی جمع کیا دعاون تو دعا یون کس کی جمع ہے دعای کی اور دعای کیا ہے وَاوِی ہے دعا یدعو سے تو اصل میں کیا تھا دعایون دعایون پھر وہ اسے مقبل کے آیا کسرہ تو وہ کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا دعای اور اسی دعای کی جمع کیا دعایون تو یہ یا بھی در اصل وَاو تھی دعاون میں جو یا تھی اصل میں کیا تھی وَاو کیونکہ دعا یدعو ہے اس کا مادہ تو اسی دعای کی جمع ہے نا اور دعای میں وہ کس سے بدل چکا دعای کا مادہ کیا تھا دعا وَاو دعا یدعو تو یہ دعای میں یہ یا کہاں سے آئی یہ وَاو وَاو تھا وَاو ما قبل کا سرہ کی وجہ سے کس سے بدل گیا یا سے تو دعای ہوا بات سمجھ میں آگئی تو یہی اسی لئے جمع کے اندر بھی انہوں نے یا لکھ دی کیونکہ مفرد میں یہ وَاو کس سے بدل چکا ہے یا سے تو دعایون یہ جمع ہے کس کی دعاین کی دعاین بلانے والا وَاَسْمَاعُن دَرْأَسْمَاعُون اَسْمَاعُن یہ اصل میں کیا تھا اَسْمَاعُون اَسْمَاعُون پھر وہ طرف میں آیا اور علف زائدہ کے بعد آیا تو کس سے بدلہ حمزہ سے تو یہ اسم کی جمع ہے اسم کی یہ معنی ہے وَاَسْمَاعُن دَرْأَسْمَاعُون اور اسمَاعُن ہوگا اسماون کے اندر جمع اسم جو جمع ہے کس کی اسم کی کہ دار اصل سیم موون بود کہ یہ اسم اسم میں کیا تھا سیم موون تھا آپ نے پڑا ہوگا ہدایت النہم میں آیا ہے ذکر کہ اسم کی اسم میں اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں اس کی اسل ہے وِسْمُون بعض فرماتے ہیں اس کی اسل ہے سیم موون پھر وِسْمُون تھا تو وہ کی جگہ کیا لے آئے حمزہ اور بعض کہتے ہیں سیم موون تھا آخر سے وو کو گر آیا اور اس کے عیوز شروع میں حمزہ لے آئے تو اسم بن گیا تو دیکھا سیم موون میں موون ہے آخر میں نا تو اسما موون میں بھی آخر میں کیا آ گیا موون اور پھر وہ موون کس سے بدلا حمزہ سے تو اسما وَأَحْيَا اُن جَمْعِ حَيُّن اور اَحْيَا یہ جمع ہے حَيُّن کی احْيَا کیا تھا اصل میں احْيَا یُن احْيَا یُن حَيُّن کی جمع ہے نا تو اَحْيَا اُن یہ کیا تھا اَحْيَا یُن تھا پھر یا کو کس سے بدلا حمزہ سے تو اَحْيَا اُن ہوا حَيُّن زندہ کو کہتے ہیں زندہ جو جاندار وَكَسَا اور اسی طرح قَسَا اُن اصل میں تھا قَسَا وَن قَسَا یکسو کا معنی ہے لباس پہننا تو قِسَا لباس کو کہتے ہیں قِسَا اور تو قِسَا اصل میں کیا تھا قِسَا وَن پھر وہ کس سے بدلا حمزہ سے اسی قانون کے مطابق تو قِسَا اُن ہوا وَرِدَا اُن رِدَا اُن اصل میں تھا رِدَا یُن قِسَا وَاوِي ہے تو رِدَا یہ آئی ہے تو رِدَا اُن اصل میں کیا تھا رِدَا یُن پھر یا کو کس سے بدلا حمزہ سے اسی قانون کے مطابق تو قِسَا کہتے ہیں لباس کو اور رِدَا کہتے ہیں چادر کو چادر کو بھی قِسَا کہہ دیتے ہیں چادر کو بھی کہتے ہیں قِسَا اور لباس کو بھی کہتے ہیں اور رِدَا کا معنی چادر وَقِسَا وَرِدَا اُن اس میں جامد یہ اس میں جامد ہیں قِسَا اور رِدَا کیا ہیں بھئی کئی مثالیں ذکر کر دیں مثلا کیا ذکر کی مثالیں دعا اور روا ذکر کیا اور بتلایا وہ کیا ہیں مصدر ہیں اور دعا اُن بتلایا وہ جامع ہے داعین کی اور اسم یہ جامع ہے اسم کی اور احیاء جامع ہے حائی کی اور قِسَا اور رِدَا یہ کیا ہیں اس میں جامد ہیں ہر ہر لفظ کی تفصیل بتاتے چلے گئے کئی مثالیں دے دیں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ قانون مفرد میں بھی لگتا ہے جمع میں بھی لگتا ہے اس میں جامد میں بھی لگتا ہے سب میں جاری ہو گا قاعدہ واوے کے رابع باشد یا زائد اچھا وہ قانون آگیا جو ہم نے پڑا تھا یا رضا کے اندر وہ چوتھی جگہ یا اسے آگیا ہے تو کس سے بدلتا ہے یا سے جبکہ ماں قبل حرکت اس کے مخالف ہو وہی قانون اب تفصیل سے آگیا قاعدہ واوے کے رابع باشد یا زائد وہ جو چوتھے نمبر پر ہو یا زائد یا زائد ہو یعنی پانچ میں چھٹے نمبر پر بعد زمہ وہ واوے ساکن نہ باشد لیکن وہ زمہ کے بعد اور توجہ ہے وہ آیا کہا پر چوتھی یا چوتھی سے بھی آگے جگہ پر اور اس سے پہلے زمہ نہ ہو کیونکہ زمہ تو اس کے موافق ہے ہم نے تو کیا کہا تھا ماقبل حرکت اس کے مخالف ہو چاہے کسرا ہو چاہے فتحہ ہو دونوں مخالف ہیں تو زمہ کے بعد بھی نہ ہو اور واوے ساکن کے بعد بھی نہ ہو یعنی اس سے پہلے ایک واوے ساکن آجائے ایسا بھی نہ ہو دیکھئے قانون کہتے ہیں واوے کے رابعہ باشد یا زائد وہ جو چوتھے نمبر پر ہو یا زیاد اس سے زائد نمبر یعنی پانچویں چھٹے یا ساتویں نمبر پر و بعد زمہ و واوے ساکن نباشد اور یہ واو جو چوتھے یا پانچویں یا چھٹے جگہ پر آیا ہے یہ والا واو بعد زمہ و واوے ساکن نباشد زمہ کے بعد بھی نہ ہو اور واوے ساکن کے بعد بھی نہ ہو یعنی اس سے پہلے زمہ بھی نہ ہو اور واوے ساکن بھی نہ ہو یا شوت یہ واو کیا ہو جائے گا یا ہو جائے گا جو یدعا یانی جیسے یا رضا اب ایک مثال پڑی گزشتہ سبق میں اصل میں کیا تھا یا رضا وہ چوتھی جگہ پہ آیا اور ما قبل حرکت اس کے مخالف ہے تو یا سے بدلا اور پھر یا علف سے بدل گئی تو کیا یا رضا اچھا ایک اور ذابطہ آپ کو بتاؤں کتابت سے متعلق ہے رما یر رما لکھنا آتا ہے کیسے لکھیں گے را می یا اور یا کے اوپر کھڑی زبر اور دعا یدعو دعا کیسے لکھیں گے دال عین علف دیکھو دعا یہ اصل میں کیا تھا دعا وہ کیسے بدلا علف سے تو جو وہ علف سے بدل جائے اس کو لکھتے بھی علف کی صورت میں دعا یہاں کیا تھا لیکن وہ کس سے بدلا علف سے تو اس کو لکھیں گے بھی کس طرح علف کی صورت میں لکھیں گے دعا دال عین علف اور یا اگر علف سے بدلے تو اس کو یا کی صورت میں لکھتے ہیں جیسے رما یہ یا کیسے بدل گئی علف سے لیکن پھر بھی یا ہی کی صورت میں لکھیں گے اوپر اچھا دیکھئے وہی کتاب پر تو کہتے ہیں واؤ چوتھی یا زیادہ جگہ پر آئے اور زمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو تو یا ہو جائے گا چون یدعا یانی اصل میں کیا تھا یدعا وانی تو یہ واؤ کس سے بدلا یا سے کیونکہ واؤ چوتھی جگہ پر آیا واؤ اصل میں کیا تھا اعلوت علوف سے ہے نا عین لام واؤ مادہ ہے اعلوت تو پھر یہ واؤ چوتھی جگہ آیا اور ما قبل حرکت اس کے مخالف ہے تو کس سے بدلا یا سے تو اعلیت ہوا و استعلیت استعلیت اصل میں کیا تھا استعلیت یہ بھی علوف مادہ ہے اس کا عین لام واؤ تو واؤ آیا اور چوتھی جگہ سے آگے آیا اور ما قبل حرکت اس کے مخالف ہے تو اس کو کس سے بدلا یا سے تو استعلیت ہوا در مداعی جمع مدعاؤن مداعی یہاں جمع کا لفظ ہونا چاہیے کتابت کے غلطی ہے مداعی کس کی جمع ہے مدعاؤن کی در مداعی جمع مدعاؤن مداعی جو کس کی جمع ہے مدعا آلہ بتلا دیئے کہ مدعاؤن کیا اس میں آلہ کہتے ہیں مدعاؤن جو اس میں آلہ ہے اس کی جمع جو مداعی آتی ہے کہ در اصل کیا تھا کہ اصل میں یہ مدعی تھا مدعی توجہ مدعاؤن کی مدعی مدعی اصل میں کیا تھا مدعی مدعی توجہ ہے مدعا ان جو اس میں آلہ ہے اس کی جمع کیا آتی ہے مدعیو کیا آتی ہے لیکن یہ مدعیو اصل میں کیا تھا مدعیو پھر بعض صرفی فرماتے ہیں کہ یہاں سیدن والا قانون لگا یا اور واؤ اکٹھے ہوئے اول ساکن تھا تو یا کو واؤ کر کے واؤ میں ادغام کیا ادغام کیا مصنف فرماتے ہیں کہ نئے یہ جو بعض صرفیوں نے کہا کہ یہاں سیدن والا قانون لگا ہے مدعیو میں مدعیو غیر منصرف ہے مدعیو میں بعضوں نے کیا کہا سیدن والا قانون لگا ہے کہتے ہیں مصنف بتلائیں گے آپ کو نئے نہیں یہاں سیدن والا قانون نہیں لگا کیونکہ سیدن والے قانون میں یہ شرط تھی کہ وہ واؤ اور یا غیر مبدل ہوں کسی سے بدلے نہ ہوں اور مدعیو اس میں جو یا ہے وہ علف سے بدل کر آئی ہے کس سے کیونکہ یہ جامع کس کی ہے مدعاون مدعاون میں کیا ترتیب ہے مدعاون اصل میں کیا تھا مدعاون تو کیا کیا ہے دال عین علف واؤ توجہ ہے دال عین علف واؤ تو عین کے بعد کیا ہے علف پھر کیا ہے واؤ اور مدعیو میں ذرا دیکھو عین کے بعد یا ہے معلوم ہوا یہاں کیا تھا علف توجہ ہے پھر دیکھو مدعاون اصل میں کیا تھا مدعا توجہ ہے مدعاون اصل میں کیا تھا اس کا مفرد مفرد بول رہا ہوں جمع نہیں یہ کس کی جمع ہے مدعاون کی یہ مدعاون جو مفرد ہے یہ اصل میں کیا تھا مدعیو کہاں چلے گئے مدعاون اصل میں مدعاون تھا دعا یدعو سے ہے نا مدعا ون ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے پھر یہ وو کس سے بدلا حمزہ سے لیکن بارالہ بھی وو سمجھو اس کو وو سمجھو مدعاون اب اس مدعاون کی ہم نے جمع بنانی ہے ترتیب کیا ہے دال عین علف اور وو مدعاون میم تو شروع میں زائد ہے نا آگے کیا ہے دال عین علف وو گویا مدعاون کے آخری تین حروف کیا ہیں اچھا تو مدعاون اصل میں کیا تھا مدعاون اچھا مدعاون میں حروف کیا کیا ہے میم تو زائد ہے دال عین علف وو تو عین کے بعد کیا ہے مدعاون میں عین کے بعد کیا ہے علف اور علف کے بعد کیا ہے وو اور مدعیو اس میں عین کے بعد کیا ہے یا اور پھر کیا ہے وو معلوم ہوا یہ یا اصل میں کیا تھی علف تھی تو یہ یا کس سے بدل کر آئی ہے علف سے بدل کر آئی ہے تو لہذا مصنی فرماتے ہیں کہ بعض صرفی فرماتے ہیں کہ مداعیو اس کے اندر سیدن والا قانون لگا کیونکہ یا اور وو اکٹھے ہوئے تو وو کو یا کر کے یا مید غام کیا تو کیا بن گیا مداعیو مصنی فرماتے ہیں نہیں سیدن والے قانون میں شرط یہ تھی کہ وہ وو اور یا جو اکٹھے آئے ہیں وہ کسی سے مبدل نہ ہو اور یہ یا تو کس سے مبدل ہے علف سے تو یہاں سیدن والا قانون جاری نہیں ہوگا تو پھر کونسا قانون جاری ہوگا تو مصنی فتلا رہے ہیں آپ کو کہ یہی قانون جو ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں کونسا قانون کہ وہ چوتھی جگہ یا چوتھی جگہ سے آگے آ جائے اور اسے پہلے زمہ اور وو ساکن نہ ہو تو اس وو کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو مداعیو کے آخر میں جو وو آیا اس وو کو بھی یا سے بدل دیا کیونکہ وہ کتنی جگہ پر ہے مداعیو یہ تو چھٹی جگہ پر آ رہا ہے مداعیو میں وو کتنی جگہ ہے چھٹی جگہ ہے تو یہ وو اور ماقبل اس کے زمہ یا وو ساکن بھی نہیں تو یہ وو کس سے بدل گیا یا سے بدل گیا ایک یا پہلے ہے ایک یا اور آ گئی تو یا قیامِ ادغام ہوا تو کیا بن گیا مداعیو اب تفصیل سمجھ میں آ گئی تفصیل سمجھ میں آ گئی حاصلِ کلام کیا کہ مدعاون اس میں آلہ جو ہے اس کی جمع کیا آتی ہے مداعیو اور یہ مداعیو اصل میں کیا تھا مداعیو تو مداعیو کے اندر مصنف نے تفصیل بیان کی کہ بعض صرفی حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں آخر میں یا اور وو جمع ہوئے تھے تو سیدن والا قانون لگا بعض صرفی فرماتے ہیں کہتے ہیں نہیں سیدن والا قانون نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ درمیان والی یا کس سے بدل کر آئی ہے حالف سے اور سیدن کے قانون میں تو شرط تھی کہ وہ وو اور یا کسی سے مبدل نہ ہوں تو یہ یا تو مبدل ہے لہذا وہ قانون نہیں لگے گا بلکہ یہاں یہی والا قانون لگے گا کہ وہ آئے چوتھی جگہ یا اسے آگے اور ما قبل زمہ یا واوے ساکن نہ ہو تو اس وہ کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو مدعیو کے آخر میں بھی وہ کو کس سے بدلا یا سے اور پھر یا قیام ادغام کیا تو کیا بن گیا مدعیو اب یہ ساری تفصیل بیان کریں گے دیکھئے عبارت بھئی کہتے ہیں در مدعیو جمع مدعا ان آلہ مدعیون جو کہ مدعا ان آلہ کی جمع ہے کہ دراصل مدعیو جو کہ اصل میں کیا تھا مدعیو تھا نزدیک محققان فنِ صرف علمِ صرف کے جو محققین ہیں یعنی جو بڑے مولماء ہیں واؤ بہمی قائدہ یا شدہ واؤ اسی قائدے کے مطابق یا ہو کر دریا مدغم گردیدہ یا کے اندر اس کا ادغام ہو گیا اسی ذابطے کے مطابق واؤ یا ہو کر اس کا یا میں ادغام ہو گیا ورنہ قائدہ سیدن دران جاری نمے تمانت شود ورنہ تو سیدن ولا قانون اس کے اندر جاری نمے تمانت شود اس میں جاری نہیں ہو سکتا زیرا کہ یا در مدعیو بدل استاز علف اس لیے کیونکہ مدعیو میں یا جو ہے وہ علف سے بدل ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے قائدہ قائدہ بیس تو یکم بھئی اکیسوہ قائدہ علف بعد زمہ واؤ شوات علف زمہ کے بعد واؤ ہو جائے گا چون زوری با وزویری بو وزویری بون و بعد کسرہ یا چون محاریب ذابطہ یہ ہے کہ اگر علف زمہ کے بعد آ جائے تو وہ توجہ ہے ادھر دیکھو علف زمہ کے بعد آ جائے علف سے پہلے زمہ آ جائے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں واؤ سے اور علف سے پہلے کسرہ آ جائے تو کس سے بدلیں گے یا سے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں علف بعد زمہ واؤ شوات علف زمہ کے بعد واؤ ہو جائے گا جیسے زوری با اصل میں کیا تھا معروف کیا تھا زاربہ پھر کیا بنا زوری با دیکھا وہ علف کس سے بدل گیا واؤ سے کیوں کیونکہ زواد پر کیا آیا زمہ آ گیا وَزُوَيْرِ بُنْ اور اسی طرح زوری بون زاربن کی تصغیر تصغیر یہ زوری بون میں جو واؤ ہے واؤ جس پر فتحہ ہے یہ علف تھا پہلے زاربن کی تصغیر بنانی ہے زواد پر کیا لائے زمہ کس کی تصغیر زاربن زواد پر کیا لائے زمہ زواد پر زمہ آیا تو زواد کے بعد کیا ہے حالی وہ کس سے بدل گیا واؤ سے اور باقی وہ تصغیر والے ذابطے لگ گئے یا درمیان میں لے آئے تو زویری بون ہوا بھئی پوری تفصیل نہیں بیان کی بس تصغیر باقی تصغیر کا ذابطہ اس میں لگ جائے گا ٹھیک ہے تصغیر کے لیے یا درمیان میں لائیں گے اور یا کے بعد یا لے کر آئیں گے مقصد یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ یہ واؤ کہاں سے آیا سورت سمجھ میں آگئے تو یہ علیف جو ہے واؤ سے بدل گیا اور باقی وہ تصغیر والے ذابطے لگ گئے یا درمیان میں لے آئے تو زویری بون ہوا بھئی وابعد کسرہ یا اور علیف کسرہ کے بعد آئے تو کس سے بدلے گا یا سے جو محاریب جیسے محاریب کس کی جمعہ ہے محراب کی اور محراب میں را کے بعد کیا ہے علیف علیف ہے اور محاریب یہاں را کے بعد کیا ہے یا یہ یا دراصل کیا تھی علیف ما قبل را پہ کسرہ آیا تو علیف کس سے بدلا یا سے یہ بات مصنف نے پہلے بھی ذکر کی تھی جہاں موسرن اور میعادن ولا قانون ذکر تھا اسی قانون کے تحت مصنف نے یہ ذابطہ بھی ذکر کیا تھا تو گویا یہ ذابطہ مکرر آ گیا تقرار ہو گیا اس کا بات سمجھ میں آ رہی ہے تیسرا قانون تھا بھئی تیسرا قانون اس میں یہ بات ذکر تھی کہ علیف زمہ کے بعد آئے تو وہاں سے بدلتا ہے اور علیف کسرہ کے بعد آئے تو یاں سے بدل جاتا ہے قاعدہ علیف زائدہ قبل علیف تسنیہ و جمعہ معنیس سالیم یا شبت قاعدہ بائیسوہ قاعدہ بھئی قاعدہ ہے بیس تو دوم بائیسوہ قاعدہ بھئی علیف زائدہ قبل علیف تسنیہ و جمعہ معنیس سالیم یا شبت قانون یہ کہ علیف زائدہ جو ہے توجہ ہے ادھر علیف زائدہ یعنی اصلی نہ ہو اس علیف زائدہ کے بعد اگر علیف تسنیہ آ گیا توجہ ہے تسنیہ رجلن رجلانی تسنیہ میں کیا کرتے ہیں علیف اور نون آخر میں جوڑتے ہیں اور جمعہ معنیس سالیم مسلمتن مسلماتن اس میں بھی علیف اور تا جوڑتے ہیں تو جمعہ معنیس سالیم میں بھی علیف آ رہا ہے مسلماتن اور رجلانی تسنیہ میں بھی علیف آ رہا ہے یہ جو تسنیہ اور جمعہ معنیس سالیم والا علیف ہے اس سے پہلے اگر علیف زائدہ آ گیا تو اس کو یا سے بدلیں گے کیا قانون علیف تسنیہ اور علیف جمعہ معنیس سالیم اس سے پہلے کیا آ جائے علیف زائدہ آ جائے کیا آ جائے تو اس پہلے علیف زائدہ کو کس سے بدلیں گے یا سے جیسے مثال دیں گے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں قائدہ علیف زائدہ قبل علیف تسنیہ جمعہ معنیس سالیم یا شعوت علیف زائدہ علیف تسنیہ سے پہلے اور جمعہ معنیس سالیم کے علیف سے پہلے یا شود وہ یا ہو جائے گا چون حبلہ یانی و حبلہ یاتن حبلہ دیکھو حبلہ آخر میں کیا ہے علف اور یہ علف زائد ہے حابا لام یہ ہے مادہ تو حبلہ میں علف کیا ہے زائد اسی حبلہ کی میں تصنیہ بنانا چاہتا ہوں تو آخر میں علف نون جوڑ دیا تو دو علف آگئے پہلا علف کیا ہے زائدہ اور دوسرا علف کس کا ہے تصنیہ کا تو تصنیہ کا علف جب آخر میں جوڑ جائے تو اول کا جو علف زائدہ کس سے بدلے گا یا سے کیا بن گیا حبلہ یانی اسی طرح حبلہ کی جمع مونہ السالم بناو آخر میں علف تا جوڑ دیئے تو علف تا سے ماہ قبل بھی حبلہ کے آخر میں بھی کیا علف زائدہ وہ یا سے بدل گیا تو کیا بن گیا حبلہ یاتن یہ معنی ہے علف زائدہ قبل علف تصنیہ اور جمع مونہ السالم یا شعبت وہ علف جو زائد ہو اور علف تصنیہ اور علیف جمع مونت سالم سے پہلے آ جائے تو یا شعود وہ یا ہو جائے گا چون حبلہ یعنی وہ حبلہ یعنی جیسے حبلہ یعنی اور حبلہ یعنی حبلہ کہتے ہیں حاملہ کو حاملہ جس کے حمل ہو بھئی چلیے بس کرتے ہیں بس بھئی آو بھئی اردو اللہ ترجمہ دیکھ لیں قاعدہ نمبر سترہ جو وو اور یا عین فاعل ہو وہ حمزہ سے بدل جاتی ہے سب کو عبارت مل گئی قاعدہ نمبر سترہ جو وو اور یا عین فاعل ہو وہ حمزہ سے بدل جاتی ہے بشرتے کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو جیسے قائل و بائع قاعدہ نمبر اٹھارہ یا وو اور علف زائد علف مفاعل کے بعد حمزہ ہو جاتے ہیں جیسے عجاویز سے عجائز عجائز تنوین غلط ہے بھئی عجائز جمع عجوز اور شرائف سے شرائف جمع شریفت اور رسائل جمع رسالت مصیبت کی جمع مصائب میں یا اصلی ہونے کے باوجود حمزہ سے بدل جانا شاز ہے قاعدہ نمبر انیس وو اور یا طرف میں علف زائد کے بعد ہوں تو حمزہ بن جاتے ہیں جیسے دعاون سے دعاون اور روایون سے رواون یہ دونوں مصدر ہیں اور دعاون سے دعاون جمع داعن اور اسماون سے اسماون جمع اسمون کے دراصل سمون تھا اور احیاء جمع حیون وقساء ورداء اسم جامد قاعدہ نمبر بیس جو وو چوتھا یا چوتھے سے زائد ہو اور زمہ و وو ساکن کے بعد نہ ہو یا ہو جاتا ہے جیسے یدعا یانی واعلیتو واستعلیتو مدعا ان آلہ کی جمع مداعیوں میں جو دراصل مداعیو تھی محققین سرف کے نزدیک وو اسی قاعدہ سے یا ہو کر یا میں مدغم ہوا ہے سیدن کا قانون اس میں جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ مداعیو میں یا علف سے بدلی ہوئی ہے قاعدہ نمبر اکیس علف بعد زمہ وو ہو جاتا ہے جیسے زوریبہ اور زویر ابن اور بعد کسرا یا جیسے محاریب قاعدہ نمبر بائیس تسنیہ و جمع مونت سالم کے علف سے پہلے علف زائد یا ہو جاتا ہے جیسے حُب اللہ یعانی و حُب اللہ یعاتن چلیے بس بے بات اچھیتہ نہ سمجھ میں آگئے چلیے بس بے حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقا موسیقی